سائیکلنگ آپ کے گھر میں آ جائے گی اور وہ فکسٹ ہوگی آپ کے ٹی وی لانچ میں پڑی ہے لیونگ روم میں پڑی ہے تو ایک تو وہ آپ کو نظر آئے گی اور جب آپ کو موقع ملے گا آپ اس پہ پیٹھ کے ایکسرسائز کر سکتے ہیں اس سے آگے سے جو موو کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو کے اندر ہم ایک نئی ٹاپک کو لے کے آئے ہیں وہ یہ کہ اگر آپ کو جوڑوں کا مسئلہ ہے اور آپ کے لیے چلنا آپ کے لیے واک کرنا آپ کے لیے دوڑنا مشکل ہے تو پھر آپ کونسی ایکسرسائز کریں ڈاکٹر بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ایکسرسائز کیجئے اور اگر فرض کریں جوڑ آپ کو بڑی مشکل سے واشروم تک جانے کی اجازت دے رہے ہیں گھٹنے میں اتنی درد ہے کولے میں اتنی درد ہے تو ایکسرسائز پھر کیسے کی جائے اور جب ایکسرسائز نہیں کرتے تو نتیجہ یہ ہے کہ وزن اور بڑھتا ہے اور جب وزن اور بڑھتا ہے تو وہ گھٹنے جو آلیڈی کمزور ہیں انہی کے اوپر اور وزن پڑ جاتا ہے اور پھر چلنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے اور جواب یہی ہوتا ہے کہ ایکسرسائز کیجئے آج کی ویڈیو کا مقصد ہے کہ اس پریشانی کا حل کوئی تلاش کرتے ہیں مل کے تو سب سے پہلے اس چیز پر اوپر گور کیجئے کہ ہماری پاپولیشن میں ایک بہت بڑی ایک سریعت ہے جو ہمارے بزرگوں کی بھی ہے اور اب تو میڈل ایج کے بھی کچھ لوگوں کو ضرورت ہے خاص طور پر وہ لوگ جو دودھ نہیں پیتے گھٹنوں میں دردیں اور جوڑوں میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں اگر آپ ایکسرسائز کا کہیں تو پرابلم یہ سامنے آتی ہے کہ سب میرے گھٹنے میں درد ہے کولے میں درد ہے میں اس کا بھی علاج کرا رہا ہوں یا کرا رہی ہوں تو واک میں کیسے کروں دوسرے نمبر پہ جوگنگ کی بات ہوتی ہے تو وہ کیسے کی جائے ٹریڈ میل کیسے کی جائے تو یہ معاملہ سو فیصد جنون ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ ایسی کسی سیچویشن میں ہوں تو اس کو ہم ویشیس سائیکل کہتے ہیں جس کے اندر ہم فس جاتے ہیں آپ کا گھٹنے میں درد ہوئی اس کے علاوہ آپ واک نہیں کر پاتے اس سے آپ کا وزن زیادہ ہوا شوگر بلڈ پریشر بگڑنا شروع ہو گئے اس سے میدہ بھی ڈسٹرب ہوا حازمے کے بھی مسائل ہویا ویٹامن ڈی بھی ابزورب اتنا نہیں ہو رہا خوراک بھی اچھی نہیں ہو رہی بھوک بھی نہیں لگ رہی نتیجہ یہ کہ وزن بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے ہڈیاں بھی کمزور ہوتی جا رہی ہیں اور جب اور وزن ہو گیا تو پہلے اس گھٹنے پہ جو کمزور تھا درد کرتا تھا فرض کریں اس میں ساٹھ کلو کا بوجھ پڑتا تھا وہ نہیں چلتا تھا اب اس پہ جب اسی کلو کا بوجھ پڑے گا تو کیا وہ چلے گا الٹا چلنے پھرنے کی جونسی کپیسٹی ہے وہ کم ہوتی جاتی اس سیچویشن کے اندر پھر حل یہ ہے کہ ایسی ایکسرسائز چوز کی جائے جس میں آپ کا وزن آپ کے گھٹنوں پہ نہ پڑے آپ کے کولوں کو آپ کا سارا وزن یعنی ہپ ایریہ جونسا ہے اسے کولے کہتے ہیں گھٹنے جونسے ہیں انہیں نیز کہتے ہیں ان کو سارا وزن نہ اٹھانا پڑے تو اس کے لیے پھر جو سب سے بہترین ایکسرسائز میرے تجربے میں آئی ہے جس سے بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے وہ ہے فکسٹ سائیکل جو جم میں ہوتا ہے جو موو کہیں اور نہیں جائے گا وہ ایک ہی جگہ سائیکلنگ کرنے کے لیے کام آتا ہے وہ آپ گھر پہ لے آئیں اس کے کیا فائدے ہوں گے نمبر ون جو جوڑو والی بات ہے وہ تو میں آخر میں کروں گا جب سائیکلنگ آپ کے گھر میں آ جائے گی اور وہ فکسٹ ہوگی آپ کے ٹی وی لانچ میں پڑی ہے لیونگ روم میں پڑی ہے تو ایک تو وہ آپ کو نظر آئے گی اور جب آپ کو موقع ملے گا آپ اس پہ پیٹھ کے ایکسرسائز کر سکتے ہیں اس سے آگے سے جو موو کرنے والی ہے اگر آپ کو ایجڈ ہیں اور آپ کو بیلنس کا پرابلم لگتا ہے تو اسے فکسٹ کر لیجئے تو وہ بالکل موو نہیں کرے اگر بھی ہائنڈل کے ساتھ آپ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اب سردی ہے تو اس کا اس پہ کوئی اثر نہیں وہ اندر پڑی ہوئی ہے آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں بہت گرمی ہے اس کا بھی اس پہ کوئی اثر نہیں کیونکہ وہ اندر پڑی ہے پنکھے کے قریب بھی رکھ سکتے ہیں وہاں پہ بھی ایکسرسائز ہو سکتی ہے حبس ہے تو پھر بھی وہ اندر پڑی ہے اور اس صورت میں وہیں پہ ایکسرسائز ہو سکتی ہے سموگ ہے باہر جاتے ہیں تو سانس دشوار ہوتا ہے باغ میں جانا مشکل ہوا ہے باہر واک کرنا مشکل ہوا ہے تو پھر بھی وہ کام آ سکتی ہے کیونکہ وہ اندر ہے انڈور ہے اور پھر اس کے بعد کوئی بھی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے کرونا کا مسئلہ ہے باہر کوئی وائرس ایسا پھیلا ہوا ہے آپ لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کرنا چاہتے آپ جاتے ہیں باغ میں لوگ انٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان ساری چیزوں سے آپ کی سائیکلنگ کی ایکسرسائز متاثر نہیں ہوتی تو سائیکلر جب آپ گھر لے آتے ہیں تو پریکٹیکلی آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں بچتا کہ آپ ایکسرسائز نہ کریں دوسری صورت میں آپ فرض کریں کہ اگر ایک انسان ہے اور اس کے گھٹنے میں درد ہے تو جب وہ سائیکلنگ کے لیے بیٹھیں گے تو سارا کا سارا جو وزن ہے وہ سائیکل کی سیٹ پہ آتا آپ کے گھٹنے جو ان سے ہیں انہوں نے سائیکلنگ کرنی ہے اور یہاں پہ اگر کئی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ میرے گھٹنے میں درد ہے میں سائیکلنگ نہیں کر سکوں گا تو آپ کر کے دیکھئے ہلکی بلکل ہلکی اس کی لو ٹون پہ رکھ کے آپ ایکسرسائز کر سکیں گے اور آہستہ آہستہ جب آپ کریں گے تو وہ مسل سٹرونگ ہوں گے جب وہ مسل سٹرونگ ہوں گے تو جو سے ہڈیوں کے ایردگیرد گھٹنے کی نیچے والی ہڈی اور اوپر والی ہڈی کے درمیان مسلز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ طاقت سے جڑیں گے اس سے آپ کی درد بھی آہستہ آہستہ کام ہوگی مسلز بھی سٹرونگ ہو جائیں گے اور نتیجہ تن آپ کا وزن کم کرنے میں بھی ہیلپ کرے گا تو جب وزن کم ہوگا تو اس کمزور گھٹنوں پہ جب آپ چلیں گے تو وزن بھی کم پڑے گا تو آلٹیمیٹلی سائیکلنگ آپ کو گھٹنے کے درد کے اندر آلٹیمیٹلی ہیلپ کرے گی انیشلی ہو سکتا ہے معمولی سا آپ کو تھوڑی الجھن یا تکلیف کا سامنا کرنا پڑے لیکن یہ واحد بہترین ایکسرسائز ہے جس کے اندر آپ گھٹنے کے مرض کے باوجود وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہ بھی نہیں کریں گے تو پھر شاید ہی کوئی ایکسرسائز ہو جو ویٹ لوزنگ کے لیے آپ کے لیے بچے آپ وہ تھوڑی سی فیزیو تھیرپی والی ایکسرسائز تو کر لیں گے جو مسلز کو ٹون کر لیں گے لیکن وہ عمومی طور پہ وزن کم کرنے میں اتنی ہیلپ فل نہیں ہوتی اسی طرح اگر آپ کو ہپ کی دردہ یعنی کہ کولے کی دردہ ہے تو اس صورت کے اندر بھی آپ جب چلتے ہیں تو اس پہ وزن ڈالتا ہے تو عمومی طور پہ تب درد ہوتی ہے ہاں کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر سائیکلنگ منع ہوتی ہے ہپ میں وہ آپ کا ڈاکٹر بڑی آسانی سے آپ کو بتا سکتا ہے لیکن زیادہ تر لوگوں میں جو کولے کمزور ہو جاتے ہیں وہ بھی اگر سائیکلنگ پہ بیٹھ جائیں اور ایکسرسائز کریں تو وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں وہ چلنے اور رننگ کے نسبت بہت آسان تیسری چیز اگر آپ کو ریڈ کی ہڈی میں درد ہے تو پھر بھی تو یہی مسئلہ ہے کہ آپ چل نہیں سکتے آپ کو کمر میں درد ہوتی ہے آپ دوڑ نہیں سکتے کمر میں درد ہوتی ہے لیکن سائیکلنگ میں جو سپورٹ والی سائیکل ہے اس میں سپورٹ بھی پیچھے کئی دفعہ موجود ہوتی آپ سیدھے بیٹھ سکتے ہیں بیلٹ پہن کے چاہے بیٹھئے تو آپ کی ٹانگوں نے موو کرنا ہے آپ کی ریڈ کی ہڈی کی درد بھی عمومی طور پر متاثر نہیں ہوتی میں پھر کہوں گا کچھ ایسی سپیسیفک کنڈیشنز ہیں جس میں ایکسرسائز منہ ہوتی اس میں آپ کا ڈاکٹر آپ کو منہ کر دے گا لیکن نائنٹی پرسنٹ اگر ہپ اور سپائن کا بھی مسئلہ ہے آپ جو سائیکلنگ ہے وہ ہلکی سی کر سکتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں آپ کا وزن کم ہوگا تو جو ریڈ کی ہڈی پر بوجھ ہے وہ کم ہوگا اور الٹیمیٹلی درد کم ہوگا تو سائیکلنگ آپ کی سیکیورٹی آپ کے موسمی مسائل آپ کے وائرس کے مسائل ان ساری چیزوں کا حل ہے گھر کے اندر اسی طرح جسم میں کہیں پہ بھی درد ہو اور آپ اس کی وجہ سے چل پھر یا دوڑ نہیں سکتے تو اس کے نتیجے میں بھی آپ کے لئے جو سب سے بہترین ایکسرسائز بجتی ہے وہ فیزیکلی فکسٹ سائیکل کی ایکسرسائز ہے میں امید کرتا ہوں یہ اس میسج کے ذریعے بہت سارے لوگوں کا ایک مسئلہ حل ہو سکے کہ میں کون سی ایکسرسائز کروں مجھ سے تو چلا نہیں جاتا اور وہ یہ کرنا شروع ہوں ان کا وزن کم ہو ان کا فیٹ کم ہو تو اس کے نتیجے میں ان کے شوگر اور بلڈ پریشر کے مسائل کم ہو ان کے دل کے مسائل کم ہو آئی ہوپ اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف اتا کرے شکریہ موسیقی